دوستو ایک بار فیڈ سے ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پر جہاں صرف کہانیاں ہی نہیں جذبات بھی ہیں اور آج کی کہانی جرم سے تھوڑی ہٹ کر اور جذباتوں سے بھری ہوئی ہے اس کے ساتھ تھوڑی عجیب بھی ہے اور ایسی کہانیاں بہت کم سننے کو ملتی ہیں یہ کہانی ایک ایسے ریلوے سٹیشن کی ہے جہاں پر کل ملا کر 42 سال تک کوئی ٹرین نہیں رکھی ہرانکہ اس دوران اس اسٹیشن سے کئی ٹرینیں گزرتی رہی کیونکہ وہ کولکاتا اور جھارکھن کو جوڑنے والی ایک مین ریلوے لائن تھی مگر جیسے ہی ریلوے سٹیشن آنے والا ہوتا تو ٹرین روکنا تو دور ٹرین کی رفتار اور تیز کر دی جاتی ہے اور ان سب کی وجہ بھی بہت عجیب تھی اور وہ وجہ تھی ایک لڑکی جو اسٹیشن لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اس پورے سٹیشن کو ایک لڑکی نے ویران کر دیا جی ہاں یہ کہانی بلکل سچی ہے اور یہ کہانی ہے ویسٹ ونگول کی بنگال کی راجدانی کولکاتا سے لگ بھگ دھائی سو کلومیٹر دور پرولیا ڈسٹرک پڑتا ہے جو کی اپنے آپ میں خود ایک بہت فیمس جگہ ہے مگر آج کی کہانی اسی پورولیا جلے کے ایک گاؤں بے گن کوڈار کی ہے جو کی پورولیا سٹی سے لگ بھگ 35 سے 40 کلومیٹر دور ہے یہ بات 1960 کے آس پاس کی ہے اس دوران بے گن کوڈار میں کوئی ریلوے سٹیشن نہیں تھا ریلوے لائن تو تھی مگر اسٹیشن کافی دور تھا تو لوگوں کو ٹرین پکڑنے کے لیے 25-30 کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا یا پھر پورولیا جا کر ٹرین پکڑنی پڑتی تھی تو بے گن کوڈار گاؤں کے آس پاس کی لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی تھی وہ لوگ اپنے گاؤں کے پاس ایک ریلوے سٹیشن بن بانے کی مانگ کرنے لگے بات دھیرے دھیرے اوپر تک پہنچی پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس گاؤں میں بھی ایک ریلوے سٹیشن بنایا جائے اس کے بعد کام شروع ہوتا ہے اور 1962 آتے آتے سٹیشن بن کر تیار ہو جاتا ہے ایک چھوٹا سا سٹیشن بنایا گیا جہاں کوئی elevated platform تو نہیں ہے پر ہاں اس گاؤں کے حساب سے ٹھیک تھاک سا سٹیشن بنایا گیا جس میں ایک ٹکٹ کاؤنٹر ایک ویٹنگ ہال اور ایک سٹیشن ماسٹر کے لیے کارٹر بنایا گیا اور کیونکہ وہ زیادہ بڑا گاؤں تھا نہیں اس لیے زیادہ بڑے سٹیشن کی ضرورت بھی نہیں تھی اس کے بعد 1962 میں سا ریلوے سٹیشن کو شروع کر دیا گیا اب بیکن کوڈار اور اس سٹیشن کے آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کو جو پریچانی ہو رہی تھی وہ خطب ہو گئی لوگ سٹیشن پر آتے ایک دو ٹرینے رکھتی کچھ لوگ چڑھتے اور کچھ لوگ اترتے اور یہ سب کچھ اچھے سے چل رہا تھا لیکن صرف اگلے پانچ سالوں تک 1967 میں موہن نام کے ایک سٹیشن ماسٹر کی وہاں پر پوسٹنگ ہوتی ہے اور وہ وہیں سٹیشن کے سرکار ایک کوارٹر میں رہا کرتے تھے ایک شام اچانک انہوں نے دیکھا کہ آوٹر پر ایک لڑکی ٹرین کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی ہے تو انہوں نے اسے دیکھ کر نظر انداز کر دیا انہیں لگا کہ شاید وہ ٹرین پکڑنے کے لیے دوڑ رہی ہوگی اس کی اگلی شام انہوں نے پھر اس لڑکی کو ٹرین کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو انہیں کچھ عجیب سا لگا کیونکہ انہوں نے دیکھا وہ لڑکی ٹرین کے ساتھ دوڑ تو رہی ہے مگر ٹرین میں چڑھ نہیں رہی انہوں نے اسے بھی نظر انداز کر دیا انہیں لگا کہ شاید کوئی ایسے ہی موج مستی کر رہی ہوگی پھر اس کی اگلی شام انہوں نے اس لڑکی کو دیکھا مگر اس بار دیکھ کر چونک گئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکی اتنی تیزی سے دوڑ رہی ہے کہ وہ ٹرین سے بھی آگے نکل گئی اس کے بعد اگلے دن انہوں نے یہ بات اسٹریشن کے سبھی اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ شیئر کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا وہم ہوگا پھر اگلی صبح وہ پورے دن اس لڑکی کو اسٹریشن پر دھوڑتے رہے پر انہوں نے فیسی کوئی لڑکی دکھائی نہیں دی مگر جیسے ہی اندھیرہ ہوا اور ٹرین آؤڈر پر پہنچی انہوں نے فیر سے وہ لڑکی دکھائی دی اور اس بار بھی اس لڑکی نے بھاگتے بھاگتے ٹرین کو پیچھے چھوڑ دیا اور پٹری پر دوڑنے لگی مطلب کہ وہ انجن کے آگے آگے پٹری پر دوڑ رہی تھی ٹرین اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی یہ دیکھ کر اسٹیشن ماسٹر موہن بہت گھبر آ گئے انہوں نے اب بات پھر لوگوں کو بتائی مگر لوگوں نے تب بھی ان کی بات پر یقین نہیں کیا پھر وہ اسٹیشن ماسٹر بیمار ہو گیا اور کچھ دنوں بعد اس کی موت ہو گئی یہاں سے بات لوگوں میں فیلنے لگی مگر پھر بھی سب کچھ چلتا رہا اس کے بعد دوسرا اسٹیشن ماسٹر آتا ہے اور وہ بھی ٹھیک وہی سب باتیں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی ٹرین نہیں آتی تب تک لڑکی دکھائی نہیں دیتی پر جیسے ہی ٹرین آتی تھی وہ لڑکی اچانک اس کے ساتھ دوڑنے لگتی کبھی ٹرین کے ساتھ دوڑتی تو کبھی پٹری پر دوڑتی اور کیونکہ اس نے اپنے سے پہلے والے اسٹیشن ماسٹر موہن کی بھی کہانی سنی تھی تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور واپس نہیں آتا اور پھر اس کی پوسٹنگ کہیں اور ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر تیسرا اسٹیشن ماسٹر آتا ہے اور کچھ دنوں بعد وہ بھی اس جھگے سے توبہ کر لیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی پوسٹنگ پورے بھارت میں کہیں بھی کر دی جائے وہ چلا جائے گا پر وہ واپس بیگن کوڑار ریلوے اسٹیشن نہیں جائے گا جب یہ بات اسٹیشن اور اسٹیشن سے پورے بیگن کوڑار میں پھیلی کہ اسٹیشن پر کوئی بھوت ہے کوئی لڑکی ہے تو دھیرے دھیرے کر کے لوگوں نے اسٹیشن پر آنا ہی چھوڑ دیا اور ایک ایک کر کے اسٹیشن کے باقی کرمچاری بھی وہاں سے نکلتے گئے دن کی اجالے میں تیر بھی کوئی قدھ کا انسان وہاں پہنچ جاتا پر شام کو کوئی گلتی سے بھی اسٹیشن کی طرف رکھ نہیں کرتا اس گاؤں کے کئی چشم دید بتاتے ہیں کہ انہوں نے کئی بار اسٹیشن پر اس لڑکی کو دیکھا کئی بار اسے پٹری پر ٹرین کے آگے بھاگتے ہوئے دیکھا کئی بار اسے پٹری اور پلیٹ فارم پر ناشتے ہوئے دیکھا اور کئی لوگوں نے بتایا کہ بیگن کوڑار ریلوے اسٹیشن پر ایک پیڑ ہے جس پیڑ پر بھی کئی بار لوگوں نے اس لڑکی کو دیکھا اس کے بعد جب یہ بات ریلوے کے اوپر کے محکمے تک پہنچی اور کلکتہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی کوشش کی کہ کوئی تو ہے اس اسٹیشن پر مگر کوئی بھی اس اسٹیشن پر جانے اور وہاں کام کرنے کو راضی نہیں ہوا سب ہی نے کہا کہ ہم نوکری چھوڑ دیں گے مگر اس اسٹیشن پر کام کرنے نہیں جائیں گے اور کوئی بھی ریلوے کرمچاری اس اسٹیشن پر نہیں گیا مگر پھر بھی اس اسٹیشن پر ٹرین آتی رہی اور رکھتی رہی پر کوئی بھی نہ تو اسٹیشن پر اترتا نہ ہی کوئی اسٹیشن سے چڑھ تھا بلکہ گاؤں والے پھر سے وہاں سے کئی کلومیٹر دور دوسرے ریلوے اسٹیشن پر جانے لگے اور وہیں اترتے وہیں سے چڑھتے پر اپنے گاؤں بے گن کو ڈار نہیں جانا چاہتے تو جن لوگوں کی مانگ پر یہ اسٹیشن بنایا گیا تھا کہ انہیں آرام ہو اور پھر انہی لوگوں نے اب اسٹیشن پر آنا بند کر دیا اور جب اسٹیشن سے اسٹیشن ماسٹر غائب سینل مین غائب ٹکٹ کلیکٹر یہاں تک کی ٹکٹ ونڈو پر بھی کوئی نہیں اور جہاں کے لوگوں کیلئے اسٹیشن بنایا گیا تھا وہ بھی غائب تو لاسٹ میں مجبوری میں ریلوے نے فیصلہ کیا کہ اس اسٹیشن کو بند کر دیا جائے اور اب وہاں کوئی ٹرین نہیں رکے گی کیونکہ ٹرین کو بھی روکنے کے لیے سگنل دینے کے لیے وہاں مین پاور کی ضرورت تھی مگر کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا اس لیے 1967 میں اسٹیشن کھولنے کے محض پاس سال بعد ہی اس اسٹیشن کو بند کر دیا گیا اور بیگن کودا ریلوے اسٹیشن پر ٹرینوں کے رکنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور دھیرے دھیرے یہ اسٹیشن بھی ران ہو گیا اس کے بعد ریلوے نے بقائدہ اس اسٹیشن کو اپنے ریکارڈ بک میں ایک بھوت یا ریلوے اسٹیشن گھوشت کر دیا کیونکہ انہیں کارن لکھنا تھا وجہ لکھنی تھی کیونکہ کوئی اس اسٹیشن پر کام نہیں کرنا چاہتا اور اس وجہ میں اس لڑکی کے بھوت اور بھوت کا ٹرین کے ساتھ دوڑنے پٹری پر دوڑنے اور ناچنے کی بات لکھی گئی یہ کوئی ہوا ہوای بات نہیں تھی بلکہ یہ بات بھارتیہ ریلوے کے اوفیشیل ریکارڈ میں درج ہے اس کے بعد پانس سال بھی تھے دھس سال بھی تھے پر وہ اسٹیشن چالو نہیں ہوا اس دوران کئی سرکاری منطریوں نے بھی اسٹیشن کو لے کر بیان دیئے وہیں کہ ایک لوکل ایمیلے جن کی ویدھان سباکشتر میں اسٹیشن اور گاؤ آتا تھا انہوں نے خود اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ بے گنکوڑا ریلوے اسٹیشن پر ایک لڑکی کا سایا ہے اور اسے بند ہی رکھنا چاہیے کیونکہ اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد کئی لوگ بیمار ہو گئے یہاں تک کہ اس وقت جھارکنٹ کے ڈپ ٹی سی ایم سودیر مہتو انہوں نے بھی اس بات کو ریکارڈ پر کہا کہ اس اسٹیشن پر لڑکی کا بھوت ہے تو جب سرکار اور سرکار کے منازم سب اس کو ایکسپٹ کر چکے تھے تو پھر آم پبلے کے ساتھ سے کیسے بچ سکتی تھی اس کے بعد وقت بیتنے کے ساتھ ہی اسٹیشن کا خوف اتنا بڑھ گیا کہ جب بھی کوئی ٹرین بگ ان کو ڈار ریلوی اسٹیشن سے گزرتی تو اسٹیشن پر ٹرین کو روکنا تو دور اسٹیشن آنے سے چار پانچ کلومیٹر پہلے ہی ڈرائیور ٹرین کی رفتار کو اور تیز کر دیتا تاکہ جلدی سے ٹرین اسٹیشن سے نکل جائے اسٹیشن آنے سے پہلے اس ٹرین میں جتنے بھی پیسنجر ہوتے سب ہی اپنی کھرکی وغیرہ بھی بند کر لیتے اور اس بات کا خیال رکھتے کہ گلتی سے بھی کوئی اسٹیشن کی طرف نہ دیکھے ٹرین کے دروازے پر جو لوگ کھڑے ہوتے جو کی عام طور پر بھارتی آر ریلوی میں آپ دیکھتے ہیں وہ لوگ بھی وہاں سے ہٹ جاتے اور ٹرین کا دروازہ بند کر دیتے ہیں تو چلیئے مان لیتے ہیں کہ بیگن کو ڈار نام کا ایک بھوتی آر ریلوی اسٹیشن ہے ٹھیک ہے اسٹیشن پر ایک لڑکی کا سایا ہے جو ٹرین کے ساتھ بھاگتی ہے ناشتی ہے وہ ابھی ٹھیک ہے مگر آپ سوال یہ آتا ہے کہ آخر وہ لڑکی ہے کون تو اس سوال کو لے کر آپ دیکھ ان کو ڈار گاؤ کے کسی بھی لوکل شخص کے پاس چلے جائیے ہر ایک آدمی سے آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ آؤٹر پر ایک لڑکی کی ٹرین کے نیچے آنے سے موت ہو گئی تھی اور اس کی ہی آتما تب سے وہاں بھٹک رہی ہے شاید اسے کہیں جانا تھا اور ٹرین پکڑنی تھی اس لیے جیسی ہی ٹرین آتی ہے وہ اس کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیتی ہے اب ادھر تو یہ اسٹیشن ویران پڑا تھا مگر جب یہ بات کولکاتا تک پہنچی تو وہاں کی ٹریول ایجنسیوں نے اس بھوتیا اسٹیشن کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور باقاعدہ اپنے ٹریول پیک میں ٹیوریسٹوں کو لبھانے کے لیے بھوتیا اسٹیشن پر گھومانے کا بھی پیک ایڈ کر دیا اس کے بعد وہ لوگ ٹوریسٹ کو دن کے اجالے میں بیگون کوڈار ریلوے اسٹیشن لے جاتے اور جو گائیڈ ہوتا وہ باقاعدہ اس اسٹیشن کی پوری کہانی سناتا پھر دھیرے دھیرے ایسے ہی وقت بیٹھتا رہا اور قریب 35 سے 40 سال بیٹھ گئے اور اب بات میڈیا تک پہنچ گئی کہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے جہاں ایک لڑکی کا بھوت ہے اور اس اسٹیشن کو دیکھنے کے لیے لوگ کولکاتا تک سے وہاں پہنچ رہے ہیں پھر یہ بات میڈیا تک پہنچی میڈیا کے ذریعے پورے دیش تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد کولکاتا میں کچھ لوگوں کی ٹیم پیرانورمل سٹرائیٹی کے لوگوں کے ساتھ جو کی بھوت اور آتما کی موجودگی کی جانچ کرتے ہیں وہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ بے گنکوڈار ریلوے اسٹیشن جائیں گے اور وہاں پوری رات بتائیں گے اس کے بعد کولکتا سے گیارہ لوگوں کی ٹیم اپنے کیمرہ اور کی ٹو میٹر جو کی نیگٹیو انرجی کی پہچان کرتی ہے وہ سب سامان ساتھ لے کر بے گنکوڈار گاؤں پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ دن میں پہلے اس گاؤں کے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں مگر اس گاؤں کا ہر آدمی ان کے اس فیصلے کے خلاف تھا وہ جس سے بھی بات کرتے وہ سب ہی ایک ہی بات کہتے کہ شام ہونے سے پہلے یہاں سے لوٹ جاؤ اور اندھیرے میں تو بھول کر بھی اسٹیشن پر مت جانا ورنہ مارے جاؤگے مگر یہ ٹیم تیہ کر کے آئی تھی کہ آج کی رات بے گنکوڈار ریلوے اسٹیشن پر ہی بتانی ہے اور وہ ٹیم وہاں پہنچ جاتی ہے اور پھر پوری رات اس اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اور اس پیڑ پر چیک کرتی رہتی ہے کہ انہیں کوئی دکھائی دے پر رات سے صبح ہو جاتی ہے مگر نہ تو ان کے کیمروں میں کچھ قید ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے کے ٹو میٹر پر کوئی نیگٹیو انرڈجی ملتی ہے اور سال انہیں سو سٹھ سٹھ کے بعد پہلی بار کوئی انسان اس اسٹیشن پر پوری رات بتاتا ہے اس کے بعد یہ ٹیم اپنی ریپورٹ دیتی ہے اور اس ریپورٹ میں صاف صاف کہتی ہے کہ گریڈ اسٹیشن پر کوئی بھوت نہیں ہے کوئی آتما نہیں ہے تو پھر یہ بات میڈیا کے ذریعے لوگوں تک بھی پہنچ جاتی ہے اور جب 35-40 سال بیٹھ گئے تو لوگوں کا نظریہ بھی بدلنے لگا اور بیگن کو ڈار کے ہی ایک لوکل ایمیلن ہے ریلوے منسٹری کو ایک لیٹر لکھا اور اس میں اسٹیشن کو دوبارہ کھولنے کی بات کی گئی ممتہ بینر جی جو کی آج ویسٹ بنگول کی چیف منسٹر ہیں اس وقت وہ ریلوے منسٹر تھیں اور کیونکہ انہی کے سٹیٹ کا معاملہ تھا تو انہوں نے اس پر پہل کی اور پھر ان کے کہنے پر لوگوں کی یہاں پوسٹنگ کی گئی پھر وہاں کی صاف صفائی وغیرہ کی گئی اور ٹائم ٹیبل بنایا گیا اور پورے 42 سال کے بعد پہلی بار ستمبر 2009 میں صبح قریب 11 بجے ہٹیا کھڑک پور پیسنجر ٹرین وہاں رکتی ہے کچھ لوگ اترتے ہیں کچھ لوگ چڑھتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے کر کے کچھ اور لوگ ہمت کر کے وہاں آنے لگے اور سب کچھ ایسے ہی چلنے لگا مگر آج بھی صرف دن کے اجالے میں ہی وہاں کوئی ٹرین رکتی ہے شام پانچ بجے کے بعد وہاں کوئی ٹرین نہیں رکتی اور پورے بیگن کوڈار کے لوگ شام پانچ بجے کے بعد اسٹیشن پر نہیں آتے شام کے پانچ بجتے ہی ریلوی کا سارا سٹاب بھی اسٹیشن سے نکل جاتا ہے اور آج بھی شام پانچ بجے کے بعد نہ تو کوئی اسٹیشن پر اترتا ہے اور نہ ہی کوئی اسٹیشن سے چڑھتا ہے تو کل ملا کر صرف ایک لڑکی کی وجہ سے بیگن کوڈار ریلوی اسٹیشن پر اتنے سال کوئی ٹرین نہیں رکی وہ لڑکی ایک پہم تھی افوا یا ڈر یہ آج تک کسی کو پتا نہیں چلا حالانکہ بہت سے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے دیکھا مگر بیگن کوڈار پر اس لڑکی کی موجودگی کا پختہ ثبوت کبھی نہیں ملا تو دوستو آج کی کہانی میں بس اتنا ہی امیت کرتا ہو کہ یہ کہانی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی یہ پوری سچی گھٹنا ہے جو کی اگر آپ انٹرنیٹ اور نیوز آرٹیکل میں دیکھیں گے تو اس میں منشن ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے نئے سننے والے چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے تو آج کیلئے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی جذباتی سنسنی خیز کہانی کے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کیلئے بہت بہت دھنیواد